براہ راست لیے چلیں گے جہاں پر مراد علی شاہ اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں مراد علی شاہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں کراج میں جنائے پیشہ انہا سے سرگرم گلبر کے علاقے میں قائم انجن آئل کی دکان پر ڈکیٹی کی واردات ہوئی واقعی کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آگئی دو منزمان دکاندار سے نگدی اور موبائل فون لوٹ کر فرار ہوئے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائند ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز خان شہباز اپ ڈیٹ کیجئے گا شہباز میری آواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہے تو آگاہ کیجئے گا گلبر کے علاقے میں قائم انجن آئل کی دکان پر ڈکیٹی کی واردات ہوئی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج بھی موصول ہو گئی ہے مزید کیا اپ ڈیٹس ہیں کوئی گرفتاری بھی عمل میں آئی ہے جو دیکھنے تراتی کا علاقہ ہے سی سی ٹی وی فوٹیج میں دونوں ملزمان کے سیرے واردات ہوئی ہے واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جاتا ہے جو ملزمانیں موزید ہیں تو سوار ہو کر آئیل کی دکان کے باہر آتے ہیں جہاں پر دکان کا مالک اور ملازم موزید ہیں ان کو اندل لیتے جاتے ہیں اور اپنے کے ذور پر نکی اور موبائل فون لیتے ہیں تکیباً دو میرے تک یہ واردات کرتے ہیں اور بہتانی لوٹ مار کرنے کو آس پرار ہو جاتا ہے تو اس کا تراتی میں بس سی سی ٹی وی فوٹیج میں دونوں ملزمان کے سیرے واردات ہیں جس کی مدد سے ان کی شنافت کا عمل جاری ہے جس کے بعد ان کی گرسکاری کے لیے اچھا پر مارک آئیں گے ٹھیکے بہت شکریہ شہباز تمام طرح تقصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے پنجاب اسملی کو بچانے کا میشن وزیراعظم شہباز شریف آج اہم ملاقاتیں کریں گے وزیراعظم کی مارل ٹاؤن میں پارٹی رہنماؤں سے اہم ملاقاتیں ہوں گی عمران خان کی جانب سے حکومت کو مذاکرات کی پیشکش پر مشاورت ہوگی اہم ملاقات جس کا ایجنڈ آئی ہے کہ عمران خان کی جانب سے حکومت کو جو مذاکرات کی پیشکش کی گئی ہے اس پر مشاورت کی جائے سعید لودی ہمارے نمائنے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں سعید لودی وزیراعظم شہباز شریف آج اہم ملاقاتیں کریں گے مزید کی اپڈیٹس سے وزیراعظم شہباز شریف اپنی رائے کا واقعہ مارل ٹاؤن میں آج علی کی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے اس کے اندر ایجنڈے کے اندر ایک جو عمران خان کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش کی گئی ہے اس کے اوپر مشاورت کی جائے گی اس کے علاوہ جو پنجاب اسمبلی کی اور کے پی کے کی جو ممکنہ اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے جو ہے مشاورت ہوگی کہ ان کو جو ہے کس طریقے سے جو ہے اس معاملات کو جو ہے روکا جائے آج جو ہے میٹنگ کے اندر جو ہے اہم معاملات ڈسکرس ہوں گے جس کے بعد جو ہے عمران خان کی جانب سے جو ہے پیشکش کی گئی ہے مذاکرات کی اس کے حوالے سے جو ہے پالیسی بیان جاری کیا جائے گا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ سعید لوڈی مزید اپ ڈیٹ بھی آپ سے لیتے رہیں گے فیلحال اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ وزیٹ کیجئے ہماری ویبسائیت نیوزون ڈوٹ ٹی وی نیوزون کے ساتھ رہیں گے فائنلی ہماری اپنی بوٹی کی لانچ ہے اونلی فورٹین ڈیز لیفٹ لانچ والے دن میرے کپڑے بھی پرفیکٹ میری موڈل بھی پرفیکٹ اور دزائنر ہیر وال کا شکار سمپل موڈل والے بالوں کے لیے موڈل بالا شیمپو فور ہیر وال پینٹین is my choice اس نے فرمنٹڈ رائی سوٹر اور پروویٹمن فورمیلا جو سب چودہ دن نے ہیر وال کم کرے لیس ہیر وال موڈ اپن ہیر دیز پینٹین سنے میری ساری پیکنگ آل موست ہو گئی ہے آپ نے ٹکٹس تو بک کروا دی تھی نا کروا دی تھی نا ہاں ہاں کیسے کیسے بول سکتا ہوں میں کروا دی کروا دی ارے جینی کو بلاتے ہیں جینی جینی جی بوس جینی میں بلکل بھول گیا تھا وہ لیں ٹکٹس تو بک کراتے ہیں یہ لیں بوس جینی سنے آج بلکل لاس ڈیٹ تھی جمع کروا دیا تھا نا ہاں 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 بہت جمع کروا دیا تھا جمع کروا دیا جینی 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 اٹھ جائے یاد جمع کروا دیا آج آخری ڈیٹ ہے آج آخری ڈیٹ ہے آج آخری ڈیٹ ہے نہیں آپ ان کا بھی بلکل بھول گیا ہے میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں سر کارڈ یا کیش جینی ساری سر جینی جینی بوس اب آپ کو جینی کی اصلی پاور ریویل کرنے کا وقت آگیا ہے بی او پی ماسر کارٹ کریڈ کارٹ یعنی جو کچھ تم کر رہے دے وہ اس کارٹ کے اوپر کر رہے دے نئے دور کی جینی لوگ ہے بوس آپ گریڈڈ رہتے ہیں بی او پی ماسر کارٹ کریڈ کارٹ پاکستان کا فرس ورٹیکل کریڈ کارٹ دسکاونٹ آفرز اپ تو 50% ہائیست ریوارد پوائنٹ انسٹنٹ ان سیملیس ریوارد پوائنٹ ریڈمشن ان پاکستان اور اکرس تو گلوو تو اب سے نو جادو کا چراغ اونلی بی او پی ماسر کارٹ کریڈ کارٹ مزید معلومات کے لیے بی او پی ہیلپ لائن ٹیپل وان ٹو سکس سیون ٹو ڈبل زیرو پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.bop.com.p کے ویزٹ کریں دی بینک آف پنجاب رکھے ہر فرد کا خیال بوس ویکیشن پر جا رہا ہوں کوکاف ہلز چھٹی چاہیے ہاں ضرور جاؤ اور ایک سکنڈ یہ کارٹ رکھ لو بیگم کے لیے کچھ لے لینا کہ کیا ہوا تو اصل بات یہ ہے کہ جو عمران خان نکلے تھے وہ ایک آئینی طریقے سے ایک جمہوری طریقے سے vote of no confidence کا پورا طریقہ کار ہے وہ follow ہوا اور اس سے نکلے تھے تو کسی کا اس پہ contribution نہیں تھا سیاسی جماعتوں نے فیصلہ کیا اس کے اپنے تیاریوں نے فیصلہ کیا کہ ہم عمران خان کے ساتھ کام نہیں کر سکتے اس وجہ سے وہ عمران خان کیا اس کے اکل ذہن میں اتنی چھوٹی سی بات آجانی چاہیے کبھی وہ کسی دیدونی سازش پہ جلا جاتا ہے پھر کسی اور سازشوں پہ جلا جاتا ہے وہ اپنی کارکردگی نہیں دیکھتا جو اس نے چار سارے تین چپونے چار سال میں اس ملک کے ساتھ کیا ہے جس کو ہم بگٹ رہے ہیں اور بڑا مشکل ہوگا اسے نکلنا اور اللہ تعالیٰ کا شگر ہے کہ وہ اس وقت ختم ہو گیا اور اس کے اقتدار نہیں تو آج جس ہم صورتیار میں تو اس سے ہم کہیں زیادہ خرابی میں ہوتے اور یہ لوگ ریالائز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ایک مشکل وقت ہے اس وقت میں پتا ہے بہت زیادہ تکالیف ہے لوگوں کو پھر ہمارے پاس جو انپریسیڈنٹڈ فلڈ آیا اس کی وجہ سے جو ہمیں اور ہماری تکالیف میں اضافہ ہوا ہے لیکن میں شکر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا یہ ایسا ہی فلڈ آپ کو یادے دوہزار بیس میں ایسا کیا ہے اس سے دس فیصد فلڈ اور اس دس فیصد فلڈ نے عمران خان جب وزیر آزم تھے ایک بار بھی انہوں نے سندھ کا چکر نہیں لگایا اس پورے فلڈ میں کراچی دو چار گھنٹے کے لیے آئے تھے یارہ سو عرب روپے کا اعلان کر کے چلے گئے تھے اور ہمیں زبردستی بٹھایا تھا زبردستی کے ہم بیٹھے تھے خود ہم تو امید کر رہے تھے تھے کہ فیڈل گورنمنٹ شاید ان کو سندھ کا کچھ احساس ہو جائے لیکن یہ ہوا تھا وہ بالکل نہیں ہوا ان کو اور اب جو ہے دو ازار بائیس میں فلڈ آیا فیڈل گورنمنٹ بالکل ہمارے ساتھ کڑی رہی ہے میں ایک فرق فرق سب کو نظر آیا ہوگا یہ کوئی دھگی چھپی بات نہیں ہے تو یہ تو میں کہلے سندھ کے لوگ اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش ڈالی تھی شکر کرتے ہیں کہ کم از کم یہ شخص نہیں تھا ابھی بھی آئے تھا دو دھائی گھنٹے کے لیے سکھر ایک ٹیبل لگا کے ٹیبل کے اوپر اس نے سہلاب زدگان کے ساتھ کھانا کھایا اور واپس کھلا گیا ساتھ میں جیدہ تباہیہ ہی سندھ تباہ ہوا اچھا بلاوالبٹو کی طرف سے بھی انجام لگایا گیا خانصہ آپ کے اوپر آپ کی طرف سے بھی کہ انہوں نے آپ کی کوششنوں کو کوئی دھیت رسائی یا ناکام بنایا وہ کس طرح وہ تھوڑا سا بتا دیں گے آپ دیکھیں اس دوران جب پورا پاکستان اور خاص طور پر صبح اسم اور آپ لوگ میں سے کافی لوگ جا کے انہوں نے پرسنلی دیکھا ہوگا نہیں تو ٹی وی کے نظر سے کرٹیسزم ہی کرتے ہوئے اس لیے کہ واقعی حالات بہت خراب تھے اس وقت دنیا کی جب ہمیں اٹینشن چاہیے تھی اس لیے کہ ہمیں بہت چدید اور اس وقت بھی ابھی بھی ہم کام کس چیز پر کر رہے ہیں جو ڈونرز کانفرنس ہونے جاری ہے جنوری کے اندر اس کے لیے وزیر آزم صاحب وزیر خارجہ صاحب حکومت سن ہم سب مل کے اس پر ٹام کر رہے ہیں اور جب وہ سہلاب زدگان شدید تکلیف میں تھے اس وقت وہ کبھی الیکشن کی بات کرتا تھا وہ الیکشن دوکٹر ٹائم پہ ہوں گے پگر نہیں جو اس کے دماغ میں ہے اس نے ڈائیورڈ کرنی کی اٹینشن کی کرٹیسزم حکومت کے اوپر کہ یہ جو اس کی اپنی کرکردگی تھی وہ اسی سے دیکھ رہا تھا میرے خیال ہے کہ وہ سمجھتا تھا حکومتی شاہد ایسی ہوتی جاتے اس نے چلائی تھی کرٹیسزم کے جی وہ ان کو پیسے نہ دیے جائیں اتنے حد تک گیا تھا اور ہم نے سنا تھا کہ اس نے بھی پیسے جمع کیا تھے ٹیلی تھاؤن کی تھی کیا کیا تھا نظر تو نہیں آیا اس کا بھی بھنڈا پھوڑ دیا خود ہی کہتے ہیں پیسے نہیں اتنے مجھے یاد بھی نہیں ہے مجھے اس نے جب حکومت میں تھا تو آسرہ نہیں تھا تو کیا آسرہ ہوگا اس ان کے لوگوں کو اسے لیے تو وہ آسرہ بھی نہیں تھا وہ اپنی بات خود ہی کی جانا تھا لیکن اس نے شدید نقصان پہنچایا اس پورے افرڈ کو اور بلاول صاحب اور ہم یہ میں اس پہ آپ نے سوال کرتی تو کہتا ہوں تو ہمیں اس پہ بات بھی نہیں کرتا لیکن جس شخص میں ہمیں کوئی امید ہی نہ ہو تو اس سے امید کیا رکھنی ہے کی بات ہے جی آپ کا سوال پاکستان فیٹس پارٹی اور ایسٹیم کے درمیان مزارت راہ جائیے کیا آپ بریک تھوڑ ہوں نے جارہاں سے نے میرے کرا کی ادوار کے دونوں سوالوں کا جواب میں دے رہتا ہوں متحدہ قومی مومنٹ کے ساتھ ہماری پہلے بھی کوئلنیشن رہی ہے ہم دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ کی حکومت میں بھی ساتھ تھے دوہزار تیرہ کے بعد بھی کچھ عرصہ ہم ساتھ رہے پھر انہوں نے نئے ایکسپرمنٹ کیا اور وہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ بھی رہے اور عاقستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی رہے میرا خیال ہے متحدہ قومی مومنٹ اور ہم نے سب نے ریلائز کیا ہے کہ جی اس صوبے کی بہتری کے لیے ہم نے ساتھ مل کے چلنا ہے اور متحدہ قومی مومنٹ کے ساتھ جب وہ ان کو کچھوں خچات تھے بات ہوئی تھی جب یہ vote of no confidence کے موقع پہ شہباز شریف صاحب صدر زرداری صاحب بلاوی پتو زرداری صاحب اور ساری لیڈرشپ باتی پارٹیز کی ملانا فضل رحمان صاحب ان سے ملکات ہوئی تھی ان کو وقفاق اور صوبے دونوں سے کچھ خچات تھے اپنے اور ان خچات کا اظہار کیا اور ہم نے کہا کہ نی جی ہم ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں اور یہ اسی کی کڑی ہے اور اس کے اندر ایسی کوئی سپیسیفک فائدے نقصان کی بات نہیں کہ مجھے فلانی چیز دو یا فلانی چیز دو ان کے جو خدشات اپنے کانسٹوٹوئنٹس کے بارے میں ہیں وہ ہم سے ڈسکس کرتے رہتے ہیں ان کی پہلی میٹنگ نہیں تھی کل میں کئی بار پہلے ان سے مل چکا ہوں اور ہم ان چیزوں پر کوئی اڈرس کرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں الیکشنز کے آپ نے بات کی ہم الیکشنز کے لئے ہر وقت تیار ہیں اس وقت ہمارے اوپر یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر اپنے ورکرز کا شدید دباؤ ہے کہ آپ الیکشنز اب کرا لیں اس لیے کہ لوکل گورمنٹ الیکشنز آپ کو پتہ یہ گھر گھر کا جگڑا ہو جاتا ہے بڑا ایک پرابلم ہوتا ہے تو جو ایک فرکشن لوگوں میں آپس پیدا ہوا ہوا ہے وہ تب ہی ختم ہوگا جب الیکشن ہو جائیں گے اور ایک جیتے گا دوسرا ہارے گا اور پھر ریکنسلیشن میں ہوتی ہے سب ساتھ ملتے ہیں تو ہمارے اوپر ورکرز کا میں نے بتایا کہ شدید دباؤ ہے اس کے ساتھ ساتھ متحدہ قومی مومنٹ کے جیسے میں نے کہا خرچات میں سے ان کے خود خرچات الیکشن کے بارے میں نہیں ہے اس پہ ہماری کل بھی بات ہوئی ہے آج بھی اس سلسلے میں میٹنگز ہو رہی ہیں اور ہن شکر پہلے وہ خرچات دور کریں گے الیکشنز میں نے پھر کہا ہم بلکل تیار ہیں ہمیں جو انتظامی طور پر تکحلیت تھی اور آپ کو جانتے ہیں مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ پلیز اس چیز کو میں خاص طور پر آپ لوگوں سے میڈیا سے ریکویسٹ کروں گا میرے ان الفاظ کو جو بھی آپ کرنا چاہے آپ کی مرضی آلائٹ کریں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ریلیف اور ریسکیو والے مرحلے سے گزر گئے ہیں ایسا نہیں ہے ہم ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا مجھے احساس ہے اگر ہر دوز آکے میڈیا سے بات نہیں کرتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ اس وقت بھی جہاں سہلاب آیا ہے وہاں لوگ شدید تکلیف میں ہیں ان کے گھر گر گئے ہیں ان کے پاس کھانے کیلئے نہیں ہے اس لیے کہ ان کی ساری فصلے تباہ ہو گئی ہیں اور اس موقع پہ یہ امپریشن دینا کہ سب ٹھیک ہے وہ میں نہیں کروں گا ہاں ہم نے پانی پچاسی فیصے علاقوں سے نکال لیا ہے اسی پیچاسی فیصے علاقوں سے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جہاں سے پانی نکل گیا ہے وہاں پہ لوگ بس اب its life as usual business as usual وہ نہیں ہے اور یہ ہم نے وفاقی حکومت سے بھی کہا اس لیے کہ وہاں پہ بھی کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اب بس ہم ریابلٹیشن کی طرف زود دیں لیکن ابھی تک رلیف کب ٹائم بھی چل رہا ہے تو یہ چیزیں ہمیں نظر میں رکھنی پڑیں گی کہ کچھ ابھی صرف ایڈوکیشن کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ریپورٹ مرتب ہوئی ہے بیس ہزار سے زائد سکولز پارشلی یا فری ڈیمیج نے ان فلڈز میں اب آپ کو پتا ہے کہ یہ پولنی سٹیشنز نارملی سکولز میں ہوتے ہیں ہم ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے انتظام کر رہے ہیں کہ ہم بڑے ٹینٹس جن میں بچے سکول کی جگہ پہ فیال جب تک وہ ریکنسٹرکٹ ہو وہ پروکیور کریں تو ہم ابھی تک ریلیف اور آئیمز ریسکیو ریسکیو کریں یہ سرپ بطلب نہیں کہ جو بہتے پانی میں جا رہے ہیں اس کو آپ نے کشتی کے ذریعے نکالنا ہے ان کی زندگی اس کو آپ نے ریسکیو کرنا ہے یہ ابھی تک ماملہ چل رہے ہیں اور ہم صرف الیکشنز تو میں نے پتا ہے نا ہمارے پولیٹکلی ہمارے اوپر بہت زیادہ پریشن ہے کہ جلدی کر رہا ہے ایڈمنسٹریٹیو پلی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے الیکشنز ایسے کرانے کی کوئی انگلی نہ اٹھا ہے اس پر کا اور ہم کر سکے تو جو میں جو میں نے آپ لوگ ریکویسٹ کی ہے کہ یہ چیز اور دنیا اچھا ایک طرف ہم بات کر رہے تھے میں یہ بڑا شدید ایک طرف یہ تھا پاکستان کی تاریخ میں اس خطے کی تاریخ میں سب سے بڑا سہلاب تھا یہ جو دوہزار بائیس میں آیا تھا اور جولائے آگسٹ میں برسار تو اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جی تین مہینے بعد سب ٹھیک ہے اور ہم زندگی ویسی گزارے ایسا نہیں ہے دنیا کو بھی اگر آپ نے ڈونس کارفرنٹس کر رہے ہیں لوگوں کو آپ کہیں گے تین مہینے بعد تو عمران خان کہہ رہا ہے الیکشنز پراؤ تو مطلب سب کچھ ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک نہیں ہے یہ ہمیں جو پرابلم سکتے ہیں دیکھیں ہم ہم بتا رہا ہوں کہ ہماری بات چیت ہو رہی ہے اور حکومت سندھ کوئی اختیار ہے قانون کے اندر کہ ایڈمنسٹریٹر اجاز سکے وہ افام و تفہیم سب انشاءاللہ کسی اگر کینگ بھی کرلو گا تو کسی جیس میں افام و تفہیم کہا جائے گی یہ ہے دیکھیں بہت سنپل جواب ہے اس کا سیاسی جوان سیاست کے اندر ہم نے دیکھا تھا امران خان اس ملک کے شدید نقصان پہنچا رہا ہے اور نہیں شدید نقصان پہنچا رہا ہے اور وہ شدید نقصان میں ہم نے ہر چیز پر بات کی تھی ہم نے کہا تھا کہ اگر یہ نہیں اٹھتا تو الیکشن کرا ایک دیمانڈ ہے امران خان کی دیمانڈ ہے کرتا رہے ہم منہ تو نہیں کر رہے گے نہیں کرو یاد ہم ہم تو کہہ رہے ہیں کہ خاص طور پر اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی دوہزار بیس میں جب سن کے اندر سہلاب آیا تھا تم نے اس وقت کوئی سیاسی سرگمیہ نہیں کی تھی اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب سہلاب زدگان کے ساتھ گھوم رہے تھے یہ فرق ہے ایک لیڈر میں جو لوگوں کے ساتھ ہوتا اور ایک لیڈر جو صرف اپنے کیا کہتے ہو گورنمنٹ کے خاطر یا صرف ایک کرسی پہ بیٹھنے کی خاطر کام کرتا ہے عمران خان شدید نقصان پہچا رہا تھا اور باقی پولٹیکل پارٹی سے ہماری باتچیت کل رہی تھی اور ہم ایک آئینی طریقہ استعمال کرنا چاہتے تھے وہ آئینی طریقہ ہمیں مل گیا جب اس کی پولٹیکل پارٹی ہمیں ساتھ گئے اتنا بڑا کہانی بنانے کی لیکن یہ ساری چیزیں جو ساڑھے تیم پہنے چار سال اس نے تباہی بچائی وہ اوڑنائی تو ٹھیک نہیں ہو جائے گی لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ کوالیشن گورنمنٹ اس لیے کہ اس میں ایکسپیرینس لوگ موجود ہیں وہ بہتری لائیں گے اور الیکشنز اپنے ٹائم پہ ہوں گے چلے جو ہوتے ڈیمانڈ کرنے کو کسی کو پناہ نہیں کر سکتے ہم تو کہتے ہیں دیمانڈ کریں ہاں جو بات کیا ہے اگر آپ نے نیگوشیئٹ کرنا ہے آپ نے باتچیت کرنا ہے اس میں آپ کنڈیشنز کے ساتھ نہیں آ سکتے میں آپ کے پاس سٹیج میں آؤں یہ تو وہی بات نہیں میں کہا جی سوال میں جو کہوں وہ آپ نے پوچھ رہا ہے آپ نے تو اپنی مردی سے سوال پوچھے تو یہ فرق ہوتا ہے ایک جمہوری انسان میں عمران خان سے تو کہیں ذرا آپ کے ایسے سوالات لے کر دی وزیراعلا مراد علی شا میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور عمران خان پہ کڑی تنقید کی انہوں نے کہا کہ عمران خان اپنی کار کردگی نہیں دیکھتے شکر ہے کہ عمران خان کا اقتدار ختم ہوا